پی ٹی اے کارکن علی بیلال کی مال ٹرافک حادثہ قرار دوسرا مقدمہ درج عمران خان یاسمین راشد پرواہ چوہدری کا نام ایف آئیار میں شامل فرو خبیب میاں محمود رشید کے نام بھی مقدمے کا حصہ تھانہ سرور روڈ میں درج مقدمے کے مدعی تفتیشی افسر بنے پولیس نے علی بیلال کو ہسپتال منتقل کرنے والے ملزمان کے بیان پر مقدمہ درج کیا پی ٹی اے رہنماؤں نے حقائق کو دانستہ طور پر شپایا ایف آئیار کا مطر زخمی حالت میں علی بیلال کو ہسپتال منتقل کیا لیکن وہ دم توڑ گیا موت کی اطلاع ملتے ہی ہسپتال سے فرار ہو گئے ملزمان کا تفتیشی افسر کو بیان ملکی تاریخ میں پہلی بار توشک خانہ کا ریکارڈ پبلک دو ہزار دو سے مارش دو ہزار تیس تک کے تحائف کی تفصیلہ جاری موجودہ اور سابق صدور بزراء اعظم اور سرکاری افسران کے نام بھی شامل نواز صریف امدان خان شاہد خاکا نباسی راجہ پرویز اشرف یوسف رزا گلانی آصف زبداری ممنون حسین اور عارف فل بھی فیضیاب ہوئے اہم چکسیات کے اہل خانہ نے بھی تحائف حاصل کیے چار سو چھالی صفات پر مشتمل فہرس کابنٹ ڈیویجن کی ویب سائٹ پر موجود امدان خان نے بطور وزیراعظم توشہ خانہ سے دس کروڑ نون لاکھ ویس ہزار روپے مالیت کی گھڑی گفلنگ اور انگوٹھی دو کروڑ ایک لاکھ اڑکر ہزار روپے میں حاصل کی پندرہ لاکھ روپے مالیت کے رولکس کھڑی دو لاکھ چرانویں ہزار روپے ملی گئی تیس ہزار روپے مالیت تک کے متعدد تحائف وغیر اداگی حاصل کیے گئے لیڈیز واز دو جنٹس سوٹس جنٹس اور لیڈیز پرس اور بالپن بھی فہرس میں شامل نماز شریف نے دو ہزار آٹھ میں بھی آلیس لاکھ پن ہزار نو سو انیس روپے کی مرسیڈیز چھ لاکھ چھتیس ہزار آٹھ سو اٹھاسی روپے ملی بطور مزیراعظم بارہ لاکھ روپے مالیت کے تین تحائف دو لاکھ تنتالیس ہزار روپے ملی دو ہزار پندرہ میں اہلیہ کے لیے چھ لاکھ سیزار مالیت کا ہار اور بریسلٹ ایک لاکھ کس ہزار میں خریدا دو ہزار سولہ میں تین کروڑ ساٹھ لاکھ کے تحائف چھتیس لاکھ تیس ہزار ملیے گئے اسی ورس اہلیہ کے لیے پانچ کروڑ کے بریسلٹ ہار ایرنگز اور ایک کروڑ آٹھ لاکھ پریسٹ ہزار ملیے مریم نواز نے بتیس لاکھ بائیس ہزار کی گھڑی اور پرفیوم توشہ خانہ میں جمع کر آئے صرف پائن ایپل کا ڈبا لیا آسف زدادری نے بطور سازار بی ایم ڈبلیو سمیت تین لنجری گاڑیاں لی ایک لاکھ تیس ہزار روپے کے دس تحائف سولہ ہزار نو سو روپے میں خریدے آٹھ لاکھ سنتالیس ہزار روپے کے سونے کی تلوار ایک تسبیح اور ایک پین کے عوض ایک لاکھ پچیس ہزار پانچ سو پچاس روپے ادا کیے یوسف عزق علانی نے دستہ پچاس ہزار کی گھڑی دو لاکھ آٹھ ہزار میں خریدی بلاول بھٹو بھی تحائف خریدنے والوں میں شامل شاہد خکا نباسی کے اہلیہ نے نو کروڑ ننانوے لاکھ چوراسی ہزار کیا جلوی سٹھ ایک کروڑ ننانوے لاکھ نوے ہزار آٹھ سو روپے میں حاصل کیا تحریک انصاف لاہور میں ملتبی کی کے ویلی آج نکالے گی عمران خان کی قیادت میں کارکن دوپہ ہے دو وجہ زمان پاک سے داتا دربار جائیں گے روپ جاری انتظامیہ نے اجازت دے دی دفعہ 144 کے نفع سے لگتا ہے پی ٹی آ کی انتقابی مہم پر پابندے لگائی جارہی ہے پوری شہر میں عوامی سرگرمیاں جاری صرف زمان پاک کو کنٹینرز اور پولیس نے گھے رکھا ہے ایلیکشن شاڈیول جاری ہو چکا ایسے میں سیاسی سرگرمیوں پر کیسے پابندے لگ سبتی ہے پی ٹی آ چیرمنٹ کا ٹوی پیادت اور کارکنوں کے خلاف مقدمات کا اندراج انتقابات ملتوی کرنے کا بہانہ قرار پی ٹی آ کی لاہور میں دوپہر دو بچے ریلی روپ میں آنے والے تمام سکولز اور کالجز دوپہر بڑا بچے بند کرنے کا فیصلہ کمیشنر لاہور کے جانب سے سیکیٹری سکولز ہائر ایڈوکیشن ڈیپٹی کمیشنر سیکیٹری آئی این سی کو اگاہ کر دیا گیا پولیس کے در سے تحریکیں منسوک کرنے والے کو لیڈر نہیں گیدر کہتے ہیں لا شکا منتظر ساکس سیاست دا نہیں ہوتا گد کہلاتا ہے مرگم نواز کا ٹویٹ یہ وہ شخص ہے جو ڈی چوک پہ کبریں کھوٹتا تھا یہ وہ شخص ہے جس نے پی ٹی وی پر حملہ کیا تھا اس وقت بھی پولیس والوں کے سر پھاڑے تھے حکم دے کر پھڑوائے تھے لوگوں کے کلم توڑے اس نے لوگوں کے ناک کی ہڈیاں توڑی اس نے لوگوں کو بچوں کے اپنے سکولوں کے بار سے اس نے اغوا کر آیا پریڈیٹر کے نام سے انٹرنیشنل بارڈرز کی رپورٹ آئی اس نے صحافیوں کی لاشوں کے اوپر سیاست کی یہ ذہنی مریض ہے یہ بیمار شخص ہے یہ ایک سازشی ذہن کا شخص ہے جو اب لاشوں پاکستان میں گودوں کو ماہوں کی گودوں کو اجار کر لاشوں کا منتظر ہوتا ہے اور لاشوں کے اوپر سیاست کرتا ہے امران خان سازشی ہے اور لاشوں پر سیاست کرتے ہیں انہوں نے ڈی چوک پر قبریں کھو دی تھی ذہنی مریض پی ٹی ایک چیون ملکہ امن و امان خراب کرنے پر تلے ہوئے ہیں دواز شریف کسی بھی مد پاکستان آ سکتے ہیں مریم مورنگ سے الیکشن شیڈیور کے بعد سے آسی سرگرمیاں روپنا خلاف آئین ایسی صورتحال میں دفعہ 144 کیسے نافذ ہو سکتی ہے امران خان سے شکست کا خوف خوف بنانا کو سونے نہیں دیتا چوہدری پرویز اللہی کی تنفیر چنابے امران خان ان کو پروجیکٹ امران کے تحت بادشاہ بنایا جا رہا تھا یہ تباہی کے تابوت میں جو کیل ٹھونکے گئے ہیں امران خان کا پروجیکٹ آخری کیل تھا سالش کبھی چھپی نہیں رہتی جو جمہوریت ملی وہ ریموٹ کنٹرول سے چلانے کی کوشش کی گئی جمہوریت کو زنجیریں ڈالی گئی کیا لاشوں پر سیاست کرنے والا نجات دہندہ ہوتا ہے چار سال تک پجاب اور نو برس تک خیبر پختونخواہ میں لوٹ مار ہوئی دونوں صوبوں میں کون سی تبدیلی آئی امران خان کی تمام سازشیں ناکام ہوں گی ببر شیر پاکستان آنے والا ہے خواجہ ساتھ رفیق تومی انسمنی کی سنتس حلقوں میں سولہ اور انیس مارچ کو ہونے والے زمن انتقابات کا شہدیل موت پل کراچک نو خیبر پختون خارجہ چوبیس اسٹامباد کی تھی نوکوٹہ کا ایک حلقہ شامل الیکشن کمیشن نے نوٹفیکشن جاری کر دیا شہدیل آلہ دریئے کی جانب سے استیفہ کی بندھولی سے مطالق درخواستوں پر حکم امطلاع کے باعث ملتبی کیا گیا ہے حل کی ابتداء آئین سے ہے کوئی اور راستہ نہیں ہے آج امتحان جو ہے میاں محمد عباد شریف صاحب کا ہے امتحان عمران خان صاحب کا ہے امتحان عاصر بن زدالی صاحب کا ہے امتحان فضل الرمان صاحب کا ہے آئین کا احترام کیے بغیر آگے بڑھنا ناممکن کرپشن موجودہ وقت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے سیاست سے نفرت کو ختم کر کے ہی ملک چلا جا سکتا ہے ہمیں مل بیٹھ کر مسائل کا حل نکالنا ہوگا ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک کی مسائل بھی حل کریں اور ریفارمز بھی شاہد خاکا نباسی تحریک انصاف کراچی کے جینرل سیکیٹری ارسلان تاج گرفتہ ارکنس نے سمنکون کی رہائش گاہ سے حراست میں لیا گیا ترجمان کا گھر میں توڑ پھوڑ کا بھی الزام ارسلان تاج کو اغوا کیا گیا تحریک انصاف کا موقع عزیز بھٹی تھانے میں درخواست جمع کرادی گئی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں لیڈروں اور ورکرز کے ساتھ ذاتی ہو رہی حملے مانگا ہے کہ ہم الیکشن میں جانا چاہتے ہیں انتخاب کرانا چاہتے ہیں جو اس ملک میں ہمارا آئینی حق ہے سپریم کورٹ نے ہمیں تحریک دی ہے عمران خان اس کے لئے نکلنا چاہتے ہیں کیمپیننگ کے لئے چالیس دن سے کم رہ گئے ہیں تو عمران خان کے گھر کے بار ون فورٹی فور نافذ کر دیا جاتا ہے آج ارسلان ہمارے بھائی ہمارے ساتھی کو اٹھایا گیا ہے گھر سے ہمیں بتایا جائے کہ اس کا کیا قصور ہے تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنوں سے زیادتیاں ناقابل قبول ارسلان تاج کو گھر سے اٹھا لیا گیا صاف اور شفاف الیکشن کا مطالبہ ہمارا آئینی حق ہے پیڈی ایم حکومت کو ہر ظلم کا حساب دینا ہوگا عمران اسمائل کوئی پیسپل پروٹیسٹ کرنا چاہے بلکل اجازت ہے کانون کو اپنے ہاتھ میں لینے نہیں دیں گے اخلاق سے گریوئی باتیں کرنے کسی کو نہیں دیں گے سینسز ہمارے لیے جتنے انتخابات چھوڑی ہیں اس سے زیادہ ضروری ہے کہ ٹھیک سینسز ہو ہمارا موقع یہ ہے کہ دوہزار سترہ کی ریپیٹ نہ ہو میں نے وزیراعظم صاحب کو اس خانتی کوپی کی ہے ایزا نقبال صاحب کو خانتی کہ پرسو میں منڈے کو ان کو پون کروں گا اور میں نے یہ بھی کہا اور میں بڑا کلیر لی کہتا ہوں کہ اگر یہ سب نہیں ہوتا ہے تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمیں سینسز کو صوبائی حکومت کی سپورٹ اٹھا دیں وزیراعظم کے مردم شماری پر تحفظات قوانین میں ترمیم ضروری رفاقی حکومت کو اگا کر دیا مطالبہ نامانہ گیا تو ہمارت خاتم کرنے کا سوچیں گے فرام محتجات سب کا حق لیکن کسی کو اخلاق سے گری بات کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے مراد علی شاہ میں نے سینکڑوں لوگوں کے ساتھ برطانیہ میں اور پاکستان میں اس بات پہ مشاورت کی کہ میں چولدی شجاہ صاحب کو کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہوں ہر شخص جس سے میں نے بات کی انہوں نے ایک بات ضرور کہی کہ چودری شجاہ صائعن ایک ریڈبل آدمی ہے آنسٹ آدمی ہے لوگوں کو آپس میں جوڑنے کا رول انہوں نے ہمیشہ ادا کیا ہے چوہدری محمد صاحب مسلم نکاف میں شامل تمام دوستوں نے چودری شجاہ کے ساتھ چلنے کا مشورہ دیا ملکر ملکی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کریں گے سابق احوانہ پجاب کی نیوز کانفرنس پنجاب کی نگران کابینہ کا بڑا اقدام یلی فارمی طلب و طالبات کے لیے اورینج لائن پرین میٹرو بس پر مفت سفر کی سہولت خلاف زابطہ چھپن کمپنیز کے نمک کی کانکنی کی لائسنس منسو کرنے کا فیصلہ نگران وزیرعالہ موسی نکمی کا سیول سیکیٹریٹ اور ڈیگر محکموں کو پیپرلیس کرنے کا حکم موسیقی